اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں آپ سب ویڈا جہاں بہت ہی خوبصورت کیپری ڈیزائن بنانے لگے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں یہ دیکھے ویڈیو ہم نے اپنی کیپری کو سیمپل طریقے کے ساتھ کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد ہم نے کیپری کو سینٹر سے بھی کٹ کر لیا ہے ڈیزائنن کے لیے ہم نے اس کی پورپیس بنا لیا ہے سینٹر سے کٹ کر کے یہ ہم نے بھکرم کا ایک پیس لیا ہے جس کی چڑائی ہم نے دو انچ لی ہے اور اس کی لمبائی ہم نے ساڑھے سات انچ لی ہے آپ اپنے اکارڈنگ اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس طرح کے دو پیس کٹ کیے ہیں کیپری کی ڈیزائنن کے لیے اس پہ ہم کٹورک بنائیں گے کٹورک بنانے کے لیے ہم نے بھکرم سے ایک پیس کٹ کیا ہے جس کو ہم نے cutwork shape دی ہے جس کی چڑھائی ہم نے 1.5 inch لی ہے اور اس کی لمبائی ہم نے 1 inch 2 point رکھی ہے اسی shape میں ہم نے تمام پٹی پر cutwork draw کر لینے ہیں پہلے ہم پٹی کی اوپر والی سائٹ پر half inch پر نشان لگائیں گے اسی طرح ہم نے تمام پٹی پر half inch پر نشان لگا لینا ہے اور ایک سیدھی line draw کر لیں گے اسی پر رکھتے ہوئے ہم cutwork draw کریں گے اپنی پٹی پر ہم نے دونوں پٹی کو بلکل برابر رکھتے ہوئے cutwork کو draw کرنا ہے ہم نے پٹی کی بند سائٹ سے رکھتے ہوئے cutwork کو draw کرنا ہے پہلا cutwork draw کرتے وقت ہم نے پٹی پر half inch کا مارجن رکھتے ہوئے draw کرنا ہے اسی طرح ہم تمام پٹی پر cutwork draw کر لیں گے ہم اپنی پٹی پر total 4 cutwork draw کریں گے یہ دیکھئے ہم نے اپنی پٹی پر cutwork draw کر لیا ہے اب ہم اسی shape میں یعنی دونوں پٹیوں کو بلکل برابر رکھتے ہوئے کٹ کر لیں گے ویورز اگر آپ مزید یونیک اور بوتیک سٹائل میں کیپری ڈیزائن کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ میرے چینل کا ویزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم اپنے تمام کٹور کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ویورز ہم نے اپنے دونوں پارٹ کے کٹور کو کٹ کر لیا ہے اب ہم نے جو سینٹر میں ہاف انچ کا مارجن رکھا تھا اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے ہم نے اپنے دونوں پارٹ کے لیے بہت ہی فینشن کے ساتھ کٹور کو کٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو اپنی کیپری کے کپڑے پر پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں и Diaz ہم نے اپنے کیپری کے کپڑے پر کٹور کو پریس کر لیا ہے اب ہم نے نیچے کی سائٹ پر ایکسٹر کپڑا رکھتے ہوئے ان کو سٹیچ کر لیں گے سٹیچ کرتے وقت ہماری سلائی بکرم کے اوپر نہیں آنی چاہیے ہم نے بلکل کٹ ورک کے ساتھ سلائی لگاتے ہوئے ان کو سٹیچ کرنا ہے کٹ ورک سٹیچ کرتے وقت مشین کی سلائی کو ہم نے نورمل سلائی سے چھوٹا کر لینا ہے تاکہ جب ہم اس کو سیدھی طرف فولڈ کریں تو ہماری سلائی نکلے نہیں اسی طرح ہم نے تمام کٹ ورک پر سلائی لگا لینا ہے یہ دیکھئے ورس ہم نے اپنے کٹ ورک کو سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے کٹ ورک کی ایکسٹر کپڑے کو کٹ کر لینا ہے ایک پاؤں کو مارجن رکھتے ہوئے ہم نے تمام ایکسٹر کپڑے کو کٹ کر لینا ہے اسی طرح ہم نے دوسرے پارٹ کے کٹ ورک کے بھی ایکسٹر کپڑے کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے ہم نے دونوں پارٹ کے ایکسٹر کپڑے کو کٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو سیدھی طرف فولڈ کر لینا ہے اور اس کو ہم پریس کر لیں گے یہ دیکھئے ہم نے دونوں پارٹ کو سیدھی طرف فولڈ کر کے اچھے سے پریس کر لیا ہے اب اس کو ہم اپنے کیپری کے ساتھ اٹیج کر لیں گے ہم نے کیپری پر کٹورگ اٹیج کرنے سے پہلے دو انچ پر نشان لگانا ہے ہم نے جو دو انچ پر نشان لگایا ہے ادھر سے ہم نے رکھتے ہوئے کٹورگ کو کیپری کے ساتھ اٹیج کرنا ہے پہلے ہم مشین کی سلائی کو بڑھا کرتے ہوئے ایک پارٹ پر کٹورگ کو اٹیج کر لیں گے ہم نے کٹورگ کیپری کی ایک پارٹ پر اٹیج کر لیا ہے اب اس پر ہم کیپڑی کا دوسرا پارٹ رکھتے ہوئے دونوں پارٹ کو سٹیچ کر لیں گے کیپڑی کے دونوں پارٹ کی سیدھی سائٹ کو ملاتے ہوئے ہم نے یہ سلائے لگانی ہے ہم نے جو کٹ برگ اٹیج کرتے وقت سلائے لگائی تھی اسی پر ہم نے دوبارہ سے سلائے لگاتے ہوئے کیپڑی کے دوسرے پارٹ کو بھی اٹیج کر لینا ہے ویورز ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہ دیکھیں ہم نے اپنی سلائے کو مکمل کر لیا ہے اب ہم نے ہاف پاؤں کی ایک سلائے لگا لینا ہے کٹ برگ اٹیج کرنے کے بعد اس سے ہم نے جو کٹ برگ اٹیج کیا ہے ان میں بہت ہی فینیشنگ آ جائے گی ویورز ہم نے جو یہ کیپڑی سٹیج کی ہے اس کی شرٹ کے گلے پر بھی ہم نے بہت ہی یونیک سا ڈیزائن بنایا ہے اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ میرے چینل کا ویزٹ کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم نے کٹ برگ کے سینٹر میں کچھ اس طرح سے پلز بھی اٹیج کر لینے ہیں اسی طرح ہم اپنی کیپڑی کے دوسرے پارٹ کو بھی سٹیج کر لیں گے ہم نے جو دو انچ پر ایکسٹر کپڑا رہا تھا اس کو ہم سٹیج کر لیں گے یہ دیکھئے ورز ہم نے اپنی کیپڑی کے ایکسٹر کپڑے کو فولڈ کر لیا ہے اب اس کے ہم سینٹر میں پلز بھی اٹیج کر لیں گے اب ہم اپنی کیپڑی کی فٹنگ کر لیں گے فٹنگ کرنے کے بعد آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں یہ دیکھئے ورز مکمل سٹیج ہونے کے بعد ہماری کیپڑی کی فائنل لک کچھ اس طرح سے آئیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی فرینڈ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تب تک دیجئے اجازت علنے کے بعد